سو گائز فائنلی آپ کے لئے ویڈیو آج چکا ہے کافی زیادہ لوگ جو ہے پریسان تھے اس چیز رو لے کے کہ Always On کا فیچر ہم جو ہے ون پلس کے اس موڈل پہ کیسے یوز کریں سو میں آپ کو یہاں پہ وہی چیز بتانے والا ہوں کی کیسے آپ کو استعمال کرنا ہے جیسے کہ آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے دیکھ سکتے ہیں میرے فون پہ آپ کو یہ ہے ایک ایموزی ٹائپ کا Always On کے ڈسپڑے پہ دیکھنے کو مل رہا ہے تو یہاں پہ صرف ایک ہی ایموزی ٹائپ کا آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن آپ جو ہے جتنا بھی چاہے Always On فیچرز پہ اس طرح سے آپ جو ہے کسٹرمائز کر سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے دیکھ سکتے ہیں ایک سے ایک آپ کو یہاں پہ جو ہے کلوک ٹائپ کا یہاں پہ ایموزی جو ہے کلوک ایموزی روز یہ سب چیز آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو مل رہا ہے جو کہ آپ جو ہے پورا سب چیز جو ہے always on display پہ set کر کے رکھ سکتے ہیں چاہے upside ہو middle side ہو یا پھر down side ہو جہاں پہ بھی ہو وہاں پہ آپ جو ہے اس طرح سے customize کر سکتے ہیں اس کے لئے کیا کرنا ہے بس اس ویڈیو کو آپ کو دھیان سے دیکھنا ہے جو بھی آپ کو یہاں پہ بتانے والا ہوں جو بتانے والا ہوں اس چیز کو اگر آپ follow کرو گئے تو آسانی سے آپ اپنے phone پہ always on کا features کو اسمال کر سکتے ہیں جس طرح سے میں یہاں پہ use کرتا ہے جیسے کہ یہاں پہ آپ کو emoji دیکھنے کو ملتا ہے اگر میں چاہوں اس طرح کو set کرنا بس آپ کو کیا کرنا ہے set as پہ آپ کو click کرنا ہے اس طرح سے completely یہاں پہ set ہو چکا ہے اب میں off کر کے یہاں پہ چھوڑ دیا جیسے کہ آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملتا ہے دیکھ سکتے ہیں یہ بھی set ہو گیا تو اسی طرح سے آپ بھی customize کر سکتے ہیں یہاں پہ جو بھی ہے وہی آپ استعمال کر سکتے ہیں بس آپ کو click کرنا ہے اس طرح سے آپ کو ڈیمو بھی دیکھنے کو مل رہا ہے کہ اس طرح سے آپ کے پھون پر سو آف ہو جائے گا بس آپ کو سیڈ ایس اے اوڈ پر آپ کو کلیک کر لینا ہوگا سکر اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا ایک اپلیکیشن کا آپ کو یوز کرنا ہوگا اپلیکیشن کا نام کیا ہے اور کہاں سے آپ کو ملے گا پورا چیز میں آپ کو یہاں پر بتاؤں گا پہلے جو کمپل سے دیتا ہے سیٹنگ کو کرنا تو پہلے آپ کو سیڈنگ سیکھ لینا ہے جیسے اپلیکیشن آپ جو ہے ڈانلوڈ کرنے کا اپن کروگے اس طرح سے آپ کے سامنے آ جائے گا فرسٹ میں آپ کو والد پیپر کلو دوسرا آپ کو اے او ڈ کلوک کر کے دیکھنے کو مل رہا ہے سو والد پیپر پہ آپ کلیک کروگے سو والد پیپر بھی آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا کہ کس ٹائپ کا آپ کو چاہیے اوکے دوسرا ہے یہاں پہ آپ کو اے او ڈ کلوک کر کے اس پہ آپ کلیک کروگے سو اے او ڈ جو ہے کس ٹائپ کا چاہیے وہ آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے یہاں سے جو بھی آپ کو اے ایڈ کرنا ہے بس آپ کو کیا کرنا ہے اسی پہ آپ کو کلیک کرنا ہے جیسے کہ یہاں سے میں کوئی سا بھی ایک لے لیتا ہوں جیسے کہ یہ بھی لے لیتا ہوں اس پہ آپ کلیک کروگے اس طرح سے آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا یہ ہمیشہ کام کرنے والا ہے کوئی بھی آپ کے فون پہ خراب ہی نہیں دینے والا ہے کیونکہ جو اپلیکیشن میں آپ کو یہاں پہ دینے والا ہوں بلکل زینوین ہے اور اوریجنل طریقے سے اور آسان طریقے سے آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں آپ اس چیز کو جیسے ہی اور انکر ہوگئے اس طرح سے دیکھنے کو مل جاگا ایک تو یہاں پہ سیر ایس اوڈ کر کے دیکھنے کو مل جاگا آپ کو صحیح سے دیکھنے کو نہ مل رہا ہے کیونکہ یہاں پہ اس کا ریفلیکشن آ رہا ہے لیکن یہاں پہ ایک پینسل بڑا ایکن آپ کو دیکھنے کو ملے گا بس اس پہ آنا ہے کلک کر لینا ہے اگر آپ اس چیز کو کسٹمائز کرنا چاہتے ہیں آپ اپنے حساب سے جیسے کہ یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے فرسٹ میں اس طرح سے اگر آپ کو نام نہیں چاہیے یہاں پہ جس طرح سے ٹائمنگوں میں دیکھنے کو مل رہا ہے اگر آپ اس چیز کو کسٹمائز کرنا چاہتے ہیں اس پہ آپ کو کلک کر کے اس طرح سے آپ کو بھی جو ہے کچھنمائز کرنے کا اپسن جو ہے دیکھنے کو مل رہا ہے سو یہاں سے جس طریقے سے چاہیے اس طریقے سے آپ اس فیچرز کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے جیسا کوئی بھی اپلکیشن آپ کو پورے جو ہے یوٹیوب پہ نہیں بتایا ہوگا نہ ہی آپ کو یہاں پہ کوئی دیا ہوگا پس اس طرح سے آنا ہے کلوک پہ کلک کروگے یہاں پہ پورا یہ کلوک آ گیا اس کے یہاں پہ title پہ کلک کروگے اب title کس type کا چاہیے آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے دیکھ سکتے ہیں بیچ میں دیکھے گا کی چینج یہاں پہ ہو رہا ہے سو جس type کا آپ کو font چاہیے بس اس طرح سے یہاں پہ آپ کو font بھی جو ہے دیکھنے کو مل رہا ہے آپ اپنے حساب سے کسٹمائز اس چیز کو بھی کر سکتے ہیں دوسرا یہاں پہ color پہ کلک کروگے آپ اپنے حساب سے پورا color جو ہے یہاں پہ کسٹمائز کر سکتے ہیں کہ کون سا color آپ کو چاہیے جو بھی color چاہیے بس اس پہ آنا ہے اس طرح سے کلک کرنا ہے وہ سیٹ ہو جائے گا اوکے گئیس یہاں پہ پورا آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے دوسرا ہے position اس طرح سے آپ کو چاہیے کہاں پہ چاہیے وہ اس طرح سے یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے position جس type کا چاہیے اگر نہیں چاہیے اس پہ کلک کروگے نورمل جو رہتا ہے وہ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا یہاں پہ کروگے position بھی آپ جو ہے change کر سکتے ہیں اس کے لئے نیچے کیوں آپ کو بیزی یعنی background جو ہے دیکھنے کو مل رہا ہے اب جیسے کہ یہاں پہ hurt ہے hurt پہ کلک کروگے hurt ہے اگر آپ جو ہے کچھ اور یہاں پہ لینا چاہتے ہیں پیر جیسے یہ لینا چاہتے ہیں moon لینا چاہتے ہیں اوکے اس طرح سے جو فی آپ لینا چاہتے ہیں اس طرح کو آپ یہاں پہ بھی change کر کے اسے آپ جو ہے اپنے حساب سے اس طرح کیسے رکھ سکتے ہیں اوکے گائز سو یہاں سے یہ آپ customize کر سکتے ہیں میں نے آپ کو یہاں پہ یہ بتا دیا اس لئے کیونکہ کافی لوگوں کو یہاں پہ customize کرنے میں زیادہ اچھا لگ رہا ہے تاکہ وہ اپنے حساب سے save کر کے رکھ پائے سو اس طرح سے آپ کو save کر لینا ہے یہاں پہ یہ features جو ہے پورا آپ جو ہے سمجھ گئے لیکن اوپر کی اور آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملک ہے save کا بٹن کر لینا ہے اس طرح سے آ جاؤ گے یہاں پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ بھی آپ کو کلک کر کے اس طرح سے allow کر لینا ہے اوکی بھلا بٹن پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں successfully وہ set ہو چکا ہے اگر آپ کو نہیں چاہیے یہاں پہ delete بھی کرنے کا option آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا جیسے کہ میں یہاں پہ off کر دیا یہاں پہ display کا light آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملڈا ہے دیکھ سکتے ہیں نیچے کیوں رہا ہے یعنی یہاں پہ جو ہے animals یعنی cat کا option جو میں set کیا تھا وہ بھی دیکھنے کو ملڈا ہے اس طرح سے look اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو بلکل یہی application سے لے سکتے ہیں پھر سے وہ application open کرو گے اس طرح سے یہاں سے آپ کو جو بھی لینا ہے بس آپ کو کیا کرنا ہے اس پہ اس طرح سے کلک کرنا ہے allow کر دینا ہے allow کرو گے set as پہ کلک کرو گے یہاں پہ اس طرح سے دیکھنے کو مل جاگا آپ کے phone پہ دیکھنے کو مل جاگا جس طرح سے یہاں پہ set کرو گے وہی option آپ use کر سکتے ہیں اب بیس یہاں پہ یہ چیز سیکھ لئے اسی setting کے اوپر کی اور ایک setting بلا button آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس پہ آپ جیسے ہی کلک کرو گے اس طرح سے menu bar جو آ جائے گا setting کرنے کا یعنی جو ہے battery show اگر آپ کرنا چاہتے ہیں 24 hours format کرنا چاہتے ہیں key vibration اگر آپ use کرنا چاہتے ہیں یہاں سے جو بھی use کرنا چاہتے ہیں وہ آپ use کر سکتے ہیں say do دینا چاہتے ہیں huntرانا چاہتے ہیں پورا volume button پورا چیز آپ کو یہاں پہ aid کرنے کو دیکھنے کو ملے اگر آپ کو جیزا چھے کھانے نہیں چاہیے سو آپ کو کوئی بھی یہاں پہ add بھی کر سکتے ہیں remove بھی کر سکتے ہیں ok سو یہاں سے setting سے پورا آپ کو control کا menu دیکھنے کو مل جائے گا جیسے کہ میں نے اس طرح سے یہاں پہ state کر دیا اسی طرح سے آپ کو use کرنا ہے اب آپ کو use کرنا ہے بس اس پہ آپ click کرو گے اس طرح سے وہ direct آپ کے سامنے log جو ہے phone کا وہ آ جائے گا unlock کر کے آپ استعمال کر سکتے ہیں اب ہم یہاں پہ یہ بات کریں گے کہ کون سا application ہے and کہاں سے ملے گا آپ کو setting بتا دیا اب application سیکھ لو اس کے لئے کیا گنا ہے phone کا place اسی پہ آنا ہے click کر لینا ہے یہاں پہ آ جاؤگے search bar آپ کو دیکھنے کو ملے گا یہاں پہ آپ کو search کر لینا ہے digital clock digital clock آپ جیسے search کروگے آپ کو slide کرتے ہوئے الگا سا آپ کو لیچھے گئر آنا ہے جو آپ کو بتا رہا ہوں یہاں پہ جو میں نے آپ کو دیکھایا live proof کے ساتھ وہی application آپ کو use کرنا ہے یہاں پہ آپ کو کافی سر application مل رہا ہے لیکن یہاں پہ اس application کے طرح نہیں ہے یہاں پہ آپ کو digital clock law p کر کے آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے اس طرح سے آنا ہے بس اسی application کو آپ کو کیا کرنا ہے اپنے phone پہ install کرنا ہے یہاں پہ جو بتایا بس یہ application ہے کچھ EMB کا ہے آپ کو اسی phone پہ اسی application سے use کرنا ہے جو یہاں پہ آپ کو چاہیئے بلکل وہی آپ کو themes and یہاں پہ customization کا features دیکھنے کو مل رہا ہے جو کہ میں نے آپ live proof کے ساتھ دکھایا اگر آپ یہ سوچ رہے کہ new update جو آیا ہے کیا اس میں سے always on features استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں ایسا نہیں ہے آپ فون کے settings سے اس phone پہ یہ features جو دیا نہیں ہے ایمیل جو display رہتا ہے اس میں آپ دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے اس لئے آپ کو اپلکیشن آپ کو use کرنا ہے اگر آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو so as i hope کی ویڈیو کا فیل بولا ہے ویڈیو کو like and chan کو subscribe and tips and trick